ناظرین السلام علیکم استقبال ہے آپ سب کا میرے چینل شیخ حریف سوفیشل پر اولاد خالق کائنات کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بیش قیمتی نعمت اولاد ہے ایمان اور صحت کے بعد اگر کسی نعمت کو گنوایا جائے تو میری نظر میں وہ اولاد ہے جس گھر میں لڑکا ہو وہ خدا کی نعمت ہے اور اگر لڑکی ہو تو وہ خدا کی رحمت ہے بچے ماں باپ کے لئے ایسے ہیں جیسے مالی کے لئے اپنے باویچے میں کھول اولاد ماں باپ کے لئے انتہائی سکون اور مسارت کا ذریعہ ہوتی ہے یہ مشاہدے کی بات ہے ماں باپ اپنی اولاد کے لئے بڑی سی بڑی خوروانی دیتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں ان کی صحیح ترویت سے ماں باپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں مگر ان کی صحیح پرورش نہ کرنا ان کی دین دنیا سے بے التفاتی برتنا اور ان کی اچھی بری باتوں پر دھیان نہ دینا یہ ایسی سنگین غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سکون غارت اور ان کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے اس لئے ماں باپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ہر بات پر دھیان دے اور ان کے روئے پر غور کرتے رہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا روئیہ اسے کس طرف لے جا رہا ہے یا اسے کیا بنا سکتا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کس طرح سمجھیں کہ اس کا روئیہ یا اس کے ایکشنز کا ریزن یا وجہ کیا ہے تو چلیے آج ہم اسی انوان پر بات کریں گے جس کا نام ہے بچوں کے نفسیات جسے انگلیش میں چائل سائکولوجی کہا جاتا ہے چائل سائکولوجی کا تھوڑا بہت علم ہر ماں باپ کو رکھنا بہت ضروری ہے جس سے یہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کی اولاد کے ایکشنز اور ریاکشنز کے ریزنز کیا ہے یعنی ان کا عمل اور رد عمل کے پیچھے کی کیا وجہات ہے ساتھ میں چند باتیں ماں باپ کے حقوق اور ان کی چند غلطیوں پر بھی مزاکرہ کریں گے جس سے اولاد نافرمان یا جدی شرارتی ہو جاتی ہے لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل شیخ حریص اوفیشل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ایکٹیو کرنا نہ ہو لیں اپنے بچے کی مصرفیت پر نظر رکھیں اس طرح کہ آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کا بچہ کیسے کھیلتا ہے کیسے کھاتا ہے اور کس طرح دوسروں سے بات چیت کرتا ہے آپ کو اس کی بہت سی خوبیوں سے آگاہی ہوگی مشاہدہ کیجئے آپ کا بچہ کس تبدیلی میں جلد رچ بس جاتا ہے یا وقت لیتا ہے سارے بچے ایک جیسی خوبیوں کے حامل نہیں ہوتے یاد رکھئے ہر بچے کی الگ شخصیت ہوتی ہے اگر بچہ آپ کو جانبوچ کا تن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے وقت نہیں دیتے اور اس کو اگنور کرتے ہو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتے اگر آپ کا بچہ دوسروں کی جذبات کی بدل نہیں کرتا تو اس کی اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اسے ہمیشہ حکم دیتے ہو اس کے جذبات کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر بچہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اس کی غلطیوں پر سمجھانے کے وجہ اسے بہت زیادہ ڈاٹتے ہو اور سمجھانے میں بھی ڈاٹ کا اثر زیادہ ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت پر دھیان دیں اس میں خودعتمادی پیدا کریں اگر آپ کا بچہ حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا موازانہ یعنی کمپیریزن ہمیشہ دوسروں سے کرتے رہتے ہو کہ فرا کا بچہ دیکھو وہ کیسا ہے اس کے بچے دیکھو کیسے ہیں اگر بچے کے لئے آپ سب کچھ خریدتے ہو اور وہ پھر بھی کچھ اور خریدنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے لی گئی چیزوں کا انتخاب آپ اسے خود سے نہیں کرنے دے رہے بلکہ اپنی پسند اس پر ٹھونس رہے ہیں اگر بچے کی فطرت لگائی جھگڑے اور غصے والی ہے تو زیادہ تر یہ سب بچے اپنے والدین اور دیگر فیملی نمبر سے سیکھتے ہیں یعنی ان کے لڑنے اور جھگڑنے کو دیکھ کر ان کے اندر بھی وہ اثرات آنے رکھتے ہیں اگر بچہ خود سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا تریخہ نہیں بتایا لیکن بچے کو کبھی بھی بہن بھائیوں کجن اور دوستوں کے سامنے مت سمجھائے اس سے بچے کا ایسا سکمتری یعنی انفیورٹی کانپلیکس میں مطلع ہونا ممکن ہے اگر بچہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا اور آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی کتراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اور بچے کے درمیان دوستانہ ماحول نہیں ہیں آپ بچے کے ساتھ بہت زیادہ غصے میں رہتے ہو اگر آپ کا بچہ بہت ڈڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر کام میں بہت جلد ہی مدد کر دیتے ہو اسے خود سے کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں اس کے راستے کی رکاوٹیں اسے خود سے ہٹانے دیجئے ورنہ بچہ تمام عمر دوسروں کا محتاج ہو جائے گا جہاں بچوں کی نفسیات سمجھنا ضروری ہے وہیں ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا بھی ضروری ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ماں باپ اپنے چشمے سے بچوں کو دیکھتے ہیں اور بچوں کے چشمے سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تو چلیے بچوں کے چشمے سے دیکھتے ہیں ماں باپ کی وہ غلطیاں جو خراب پروریش کی نشانیاں ہیں نمبر ایک بچوں کو بار بار اور ہر چھوٹی موٹی غلطی یا شرارت پر غصہ کرنا اگر آپ کا لڑکا ہے لڑکی خوش غلط کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ان کو بار بار غصہ کرتے ہیں یا ان پر چلاتے ہیں تو ایسا کرنا ان کے اوپر ایک مصبت اثر چھوڑتا ہے یعنی نیگیٹیو انفلینس ہوتا ہے اگر آپ کے بچے نے اس کی غلطی مان لی پھر بھی آپ اس کے اوپر چلاتے ہیں جو اس کا اور بھی زیادہ غلط اثر پڑتا ہے ماں باپ اکثر درہ دھمکا کر چلا کر بچوں سے کام کروا لیتے ہیں یا کسی کام سے روک ہی لیتے ہیں لیکن ان کی ہر غلطی پر غصہ کرنا ڈالیاں بکنا چلانا انتہائی ظالمانا طریقہ ہے بچوں سے بڑے لوگوں کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور کام کرنے کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے بچے نافرمان کیوں ہوتے ہیں کیا وہ اس لئے آپ کی بات نہیں سنتے کیونکہ وہ باغی ہے پریشان کرنے والے ہیں انتہائی شریر اور بد اخلاق ہیں آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ کے بچے پر چلانے کے نقصانات اگر آپ کو معلوم ہو جائیں بچے ہماری بات کا جواب یا ہمارے کہے گئے کام کو اس لئے نہیں کر دے کیونکہ ہم نے انہیں غصہ کرنا یا ان پر چلانے تک کام نہ کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے بجائے اس کے ہم انہیں پیار محبت سے سمجھائیں ہم انہیں غصہ کر دیتے ہیں ہم انہیں اچھے سے کچھ کرنے کو کہتے ہیں پر آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی نہیں سنتے آپ انہیں دوبارہ اچھے سے کہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کارامت نہیں ہوتا اور ہم ان پر چلانے لگتے ہیں اور بیگار یہیں سے وہ جور میں آتا ہے امریکہ کی دو جامعہ درسگاہ یونیورسٹی آف پیٹس برگ اور یونیورسٹی آف میچگن کے مہمہین نے دو سال ریسرچ کیا اور بتایا شدید زبانی نظم و عزب یعنی سیویر وربر نیسپل موٹے الفاظ میں کر کہا جائے تو اپنے بچوں کو درہ دھمکا کر چیخ کر چلا کر ان کو کسی کام کو کرنے کے لئے کہنا یا کسی کام سے روک دینا اس پر تحقی کی اور اسے سرچ میں یہ پتا چلا کہ شدید زبانی نظم و عزبت سے بچوں کی فلاوہ بہبود پر گہرے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ہمیشہ سخت کلامی سے پیش آتے ہیں وہ اپنے بچوں سے صحیح کلام اور نرم کلام کی توقع نہ رکھے کیونکہ ایسے بچوں سے ماں باپ کو سلوک کے کئی مسائل پیش آتے ہیں بشمول متشدد ہونا یا اور یہ کہ باقائدگی سے چلائے جانے کا اثر اتنا سنگین ہوتا ہے جیسے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہو ایک اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بارہ مہنوں کے عرصے میں پچیس مرتبہ بچوں پر چیخنا یا چلانا ان کے خود اعتمادی یعنی سلف کانفیڈنس پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بچوں میں افسردگی اور جاریت کو بڑاوہ دینے کا کام کرتا ہے جو کہ بہت ہی نقصاندے ہیں اگر آپ کے بچے آپ کی کام اور ریشپکفل ریکویس پر بھی جواب نہ دے یا بات نہ سنیں تو ان پر چلانا نہیں چاہیے اس کے وجہ زیادہ نرمی سے بات کریں اگر وہ پھر بھی جواب نہیں دیتے وہ آہستہ اور پیار بھرے لہجے میں ان کا نام لے کر پکاریں اور اپنے دل میں سکون اور زبان پر نرمی باخی رکھیں اور جب وہ قریب آئیں تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں اور کہیں میں نے آپ کو کچھ کام کرنے کے لئے تھا ہے اور اس کے لئے میں نے آپ کو کئی آوازیں دی کہ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کہا اس وقت بچے کی آنکھیں آپ کے سوالات کے جوابات پیش کر دے گی اور اپنے کام ہو جائے گا نمبر دو لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈاٹھنا یا انہیں عدب اخلاق سکھانا بچے جب آپ کی بات نہ مانے تو آپ اپنا سبر ہو سکتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کو ڈاٹھنا چیخنا یا مارنا بھی چھاتے ہیں اس سے آپ کے بچے کے اعتماد پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اور اس ضبط کے اس طریقے کار سے پیدا ہونے والے شرمندگی کا احساس دور ہونا مشکل ہوگا نمبر دین بچوں کو صرف اڈوائز دیتے رہنا ان کی حمد اوزائی نہ کرنا آپ اپنے بچے کی مدد سے حوصلہ اوزائی کرنے کی بجائے داتوں کو برش کرنے سے لے کر صحیح کپڑے چھنے تک درچیز کے بارے میں بچوں کو مشوارہ دیتے رہتے ہیں انہیں صرف مشوارے دینے کی بجائے یہ حوصلہ اوزائی کیجئے اور انہیں خود اعتماد بنے دیجئے تاکہ وہ اپنے کام خود کر سکے نمبر چار بچوں کے لئے اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا اگر آپ اکثر اپنے بچے کو گلے نہیں لگاتے اور نہ ہی اسے لاد پیار کرتے ہیں تو اس طرح وہ آپ سے ایموشنلی کنک نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا بچہ آپ سے جذباتی طور پر منفتے ہو جائے گا ایسا کبھی نہ کیجئے اگر کبھی بچے کی تعریف کرنے کا دل کرے یا اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کر دیا کیجئے اور بعض مرتبہ محبت کا اظہار کر دیا کیجئے جیسے کہ یہ کہنا کہ بیٹا آپ ہمارے لئے سب کچھ ہے آپ کی بھلائی ہمارے لئے سب کچھ ہے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اس طرح کے الفاظ بچوں کے پر بہت ہی پوزیٹیولی اثر کرتے ہیں جسے بچہ آپ سے ایموشنلی کنیکٹ ہوتا ہے نمبر پانچ بچوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر پریشان کن وقتوں میں جیسے کہ ان کے امتحانات ہو اور ان کو امتحان کی تیاری کرنا ہو اور روز مرہ ان کو جو ہم بھر کرنا ہوتا ہے بچوں کی مدد کیجئے ایسے محبت اور بچوں کے ساتھ رہنا اور ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مگر آپ اپنے کام کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کے بچے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چھے بچوں کی ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنا آپ اپنے بچے کو ہر تصوراتی اور ظاہری خطروں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر یہ کوشش ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے ہر کام میں آپ کی مدد کو ڈھونڈے گا نہ ہی خود سے دوست بنا سکے گا اور نہ ہی اپنے دوستوں سے سوشل ایکٹیو رہ سکے گا آگے جا کر مجید نوستان یہ ہوگا کہ وہ خود سے لائف میں کوئی بھی رسک یا پریشانی سے گھبرا جائے گا اور ڈٹ کے سامنا نہیں کر سکے گا نمبر ساتھ اپنے بچوں کے سوالات کو نظر انداز نہ کرے یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت سارے کیوں ہوتے ہیں یہ ضروری ہے عمر کی مناصبت سے ان کے سوالات کے جوابات دیں بلکہ آپ ان کے تجسس اور سوال پوچھنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں ان کی مدد کرنا یعنی اپنے بچوں کو دوسروں سے کمپیر کرنا اگر آپ اپنے بچوں کو مستقل یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلا بچوں کو دیکھ وہ کیسے اچھے ہیں تو اس سے اچھا پڑتے ہیں اور ان بچوں کی مضبط خصلتوں یعنی پوزیٹیو ٹریٹس کی اچھی عادتوں کی تخلیط کرتے جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو نالایخ اور نکمہ کہتے ہیں تو ایسا کرنا بہت ہلت ہے اور یہ اچھی بروریش کے زیل میں نہیں آتا اس طرح آپ کے اولاد اور بھی نیگٹیو ہو جائے گی نمبر نو کامیابیوں پر اپنے بچوں کی تاریف نہیں کرنا اگر آپ کبھی بھی اپنے بچے کی کامیابی کی تاریف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی محنت پر فخر کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے ان کی محنت پر فخر نہ کرنا اور ان کی تاریف نہیں کرنے سے وہ مایوس اور اداس ہوتے جاتے ہیں نمبر دس تنخید کرنا ایسے لہجے کا استعمال جو بچوں کی ہر حرکت اور ہر فعل پر تنخید کرنے سے ان کے نیچر میں نیگیٹیویٹی بڑھتی جاتی ہے اور ماں باپ سے وہ ایموشنل دور ہوتے جاتے ہیں آپ نے اور کیا ہوگا بعض بچے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک سے زیادہ بات نہیں کرتے یا ان سے بھل مل کر نہیں رہتے بیجا تنخید اور ہر بات پر غصہ کرنا بچوں کو اس حال میں ڈھال دیتا ہے نمبر گیارہ بچے کے جذبات کا احترام نہ کرنا آپ اتنے بچے سے بات چیت کرنے اور اس کے احساسات کو سمجھ نہیں وقت نہیں نکالتے جب بچوں کی تو اس سے بچوں پر منفی اثر پڑتا ہے نمبر بارہ ایک ناقص مثال ہونے کی وجہ سے یعنی بچے جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی خود کرتے ہیں آپ کا بچہ آپ کی تمام عادات اور طرز عمل کو منتخب کرے گا آپ سوچیں گے کہ آپ کے بچے نے کیوں اور کہاں ایک خاص سلوک سیکھا ہے بہت سارے ماں باپ یہاں فیل ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ عدب اور اخلاق والا ہو اور خود بچوں سے بداخل اخلاقی سے پیش آتے ہیں چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری نمازی بنیں اور خود نماز کے پابن نہیں ہوتے کہ آپ کی اولاد صحیح بروان چڑھے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی درستگی کریں جو باتیں آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج سے عمل کرنا شروع کر دے اور جن باتوں سے بچوں کو بشانا چاہتے ہیں ان باتوں کو آج ہی صدر کر دے یقین کیجئے آپ کے بچے کا سب سے بڑا فائدہ یا نقصان آپ ہی قول اور فیل ہے نمبر تیرہ انتخاب کرنے کی اجازت نہیں دینا آپ اپنے بچوں کو فیصلہ لینے کا موقع نہیں دیتے اور اپنے فیصلے ان پر دھوک دیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو ایسے کرنے کے لئے تھا ہے لیکن بچوں کو ان کی پسند سے چیزیں خریدنے یا کپڑے پہننے یا کوئی اور کام کرنے یا تعلیم میں کوئی کورس لینے یا آگے چل کے پروفیکشن سیلٹ کرنے کا موقع دینا ضروری ہے نمبر اپنے بچے ہوت پسند آتے ہیں اور جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں لیکن یاد رہے باقی دنیا کے لئے وہ صرف ایک بچہ ہے اس مسئلے کی وجہ سے ماں باپ کئی اور مسائل بھی کھڑا کر لیتے ہیں جیسے کہ اپنے بچے چاہے کچھ بھی کر لے وہ صحیح ہے اور دوسروں کی اولاد بگری ہوئی ہے یہ تو ایسا ہوا جیسے کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے اور بڑوز کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے یاد رہے بچوں سے حص سے زیادہ لاد پیار جتانے سے آپ کے بچے ہی کا نقصان ہو سکتا ہے ایسے بچے سوشل زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور انہیں آگے چل کر جو مچیورٹی کی ضرور ہوتی ہے وہ ان کو میسر نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ماں باپ اور خاص طور پر اس معاملے میں ماں بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے یا گھلنے ملنے نہیں دیتی جس کے نتیجے میں یہ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوشل آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں نمبر پندرہ احتمال کی کمی آپ اپنے بچے کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ غلط فیصلے ہوں گے یا آپ اس چوک سے رو کی مگر ان کی زندگی کا ہر فیصلہ خود لے کر ان پر مت دھو پیئے نمبر سولہ اپنے بچے کو وقت نہیں دینا آپ ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ بات کرنے یا کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں یا ان کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں آپ کے فون رہتے ہیں تو وہ ان کو نظر انداز کرنے کا احساس دلائے گا اس طرح کا بڑھتاؤ بچوں کے دل و دماغ پر بہت ہی گران گزرتا ہے اور بچوں کو تکلیف ہوتی ہے شاید آپ نے وہ آخیہ سنا ہوگا کہ ایک بچے کو اس کے استاد نے کہا کہ کیا بننا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ مجھ سے زیادہ موبائل کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور موبائل سے زیادہ محبت کرتے ہیں میرے لئے ان کے پاس چند منٹ بھی نہیں ہے جب کہ موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں انداز کرنا چاہیے وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کے لئے تھوڑے کنڈیشن اور بانڈریز رکھے جائیں جیسے کہ اگر بچہ بےہودہ بات کرے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے حد سے زیادہ شرارت کرے بڑے اور چھوٹے کا فرق کرتے ہوئے بات نہ کرے اور اس طرح کی بہت سی غلطیاں ہیں جو بچے کرتے ہیں تو ان کو سمجھائے کہ صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے کیا کام کرنے کے ہیں اور کن کاموں سے پرہیز لازم ہے تا کہ بچے جو گھر سے باہر جائیں تو کوئی غلطی نہ کر بیٹھ ہیں جہاں آزادیاں ہیں وہاں تھوڑی بابندیاں بھی ضروری ہے اور یاد رہے ضرورت سے زیادہ محبت اولاد کے لئے نقصان دے ہے ایساک نیوٹن کا ایک law ہے یعنی ہر عمل کا ردعمل ہوتا ہے جتنی باتیں ابھی میں نے غلط پروریش کے زیل میں بتائی ہے وہ تو صرف ایکشن ہے اگر ان باتوں سے پریز نہیں کریں گے تو ریاکشن اور بھی نقصان دے ہو سکتے ہیں اس لئے بچوں کے ساتھ اپنی پروریش اور اپنی غلطیوں پر بھی دیان دے تاکہ آگے پستانا نہ پڑے آخر میں والدین کے نام پر خاص بیغام ان باتوں پر خاص طور پر توجہ فرمائیے جس بچے کا مسئلہ کھڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا اور جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیت پر دو جاتی ہے آخر میں ایک بونس سبھی پیرنٹ کمینڈی کے لیے جس کا نام ہے اجر اور سزا دینا بچوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اجر اور سزا کیس فورمیلے کو یاد رکھئے یعنی جب بچے غلطی کریں تو اسے سزا دیجئے اور جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو اسے انام دیجئے چاہے انام شاباشی ہو یا اسکرین یا اس کی من پسند ٹوفی لیکن سزا دینے میں یاد رکھے اپنے ہاتھ پیر یا چھڑی کا استعمال نہ کرے اگر ایسا کیا جائے تو آپ کا لڑکا یا لڑکی خود ہی سمجھ جائیں گے کہ فائدہ کس میں ہیں اور نقصان کس کام میں اور غیر محسوس طریقے سے وہ صحیح ٹریک پہ آتے جائیں گے انشاء اللہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو چون کی صحیح پروریش کرنے وعدہ بنائیں اور ہماری نسلوں کی بے دینی نافرمانیوں آفتوں بلاؤں پریشانیوں اور ہر خسم کی جہادت سے حفاظت فرمائیں اور اعلیٰ تعلیم اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کا حمل بنائیں آمین جزاک اللہ خیر احسن جزا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ